بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اسلامی بینک کے لون کے بارے میں اسلامی بینک آپ کو مختلف کاموں کے لیے سود کے بغیر کرزہ فراہم کرتا ہے اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے اسلامی بینک سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں ڈائی کروڑ رپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے آپ کو پندرہ لاکھ رپے کی ضرورت ہے بیس لاکھ کی ضرورت ہے جتنے بھی پیسے کے آپ کو ضرورت ہے آپ گھر بنانے یا خریدنے کے لیے اسلامی بینک سے سود کے بغیر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اور جتنا بھی آپ کرزہ لیں گے آپ نے پچیس سالوں کے اندر اندر اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا مہانہ قسط کے ساتھ اس کے بعد دوستو اگر آپ کسی بھی قسم کے گاڑی لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ بینک اسلامی سے سود کے بغیر کسی بھی کمپنی کی گاڑی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اپنا بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ بینک اسلامی سے کرزہ لے کر اپنا ذاتی بزنس ٹارٹ کر سکتے ہیں اس موڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کتنا کرزہ آپ کو ملے گا اسلامی بینک کے جانب سے اور کتنے وقت کے لیے ملے گا کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی ان کا اہلیت کا میار کیا ہے تمام تر تفصیلات اس ٹوپک رلیٹڈ آپ کے اس وڈیو کے اندر فراہم کی جائیں گے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا بنائے بنائے گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا کرزہ ملے گا اور کتنے وقت کے لیے ملے گا اس کی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوکرہ آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں اسلامی بینک آپ کو دو لاکھ روپے سے لے کر ایک سو پچاس ملیون روپیز تک کرزہ دیتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ کو ایک کروڑ روپے کی ضرورت ہے دو کروڑ کی ضرورت ہے ڈائی کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو پچاس لاکھ کی ضرورت ہے دس لاکھ کی ضرورت ہے جتنے بھی پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ اسلامی بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اور جتنے بھی پیسے آپ لیں گے دوستو آپ نے دو سال سے لے کر پچی سالوں کے درمیان درمیان میں ایک پلان چیز کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو دو سالوں کے اندر اپنے پیسے کو مہانا کس کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں دس سال کے اندر اگر آپ چاہیں پندرہ سال بیس سال پچی سال آپ کو دیے جاتے ہیں آپ نے ایک پلان لینا ہے کہ میں پچیس سالوں کے اندرہ مہانہ کے ساتھ پیسے واپس کروں گا تو اسی پلان کہتا ہے تو آپ نے اسلامی بینک کو پیسے واپس کرنا ہوں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو دس فیصد جو اماؤٹ ہے جتنے بھی پیسے آپ لیں گے گھر بنانے کے لیے وہ اپنے پاس سے آپ لگائیں گے باقی جو نوے فیصد اماؤٹ ہوگی وہ بینک اسلامی آپ کو فراہم کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے بینک جو انویسمنٹ کرے گا وہ ستر فیصد کرے گا یعنی اگر آپ ایک لاکھ روپیا فار ایک زیمپل لینا چاہتی ہے گھر بنانے کے لیے بینک اسلامی سے تو جو ستر ہزار پیا ہے وہ آپ کو بینک اسلامی فراہم کرے گا اور تیس ہزار پیا آپ نے اپنے پاس سے لگانا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایس طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں کہ ان کا الیجیبیلٹی کا ریٹیریا کیا ہے اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون سے ان کا حلیت کا مییار کیا ہے کون آدمی ہے جو یہ کرزہ لے سکتا ہے کون آدمی ہے جو کرزہ نہیں لے سکتا سب سے پلان نمبر پر دوستو آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی ہونی چاہیے اس کے بعد پاکستان کی جتنی میدر سٹی ہیں بڑی بڑے شہر ہیں کراچی لاہور پشاور راولپنڈی اسلام آباد جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اگر ان میں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا کرزہ مل سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو دوستو آپ کی جو ایج ہے وہ پچیس سال سے لے کر پینسٹھ سال تک ہونی چاہیے اگر آپ بزنس مین ہیں تو تب بھی دوستو آپ کی جو ایج ہے پچیس سال سے لے کر پینسٹھ سال تک ہونی چاہیے اگر آپ دو بندے مل کے کرزہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کی عمر جو ہے ایکیس سال سے لے کر ستر سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو اگر آپ ایمپلائیمنٹ اینمر کی بات کر رہے تو اگر آپ سیلیری پرسن ہیں اور آپ کو ایک ہی کمپنی کے اندر جوب کرتے ہوئے چھے مہینے گزر چکے ہیں اور دو سال آپ کو مطلب کنٹینو نوکری کرتے ہوئے گزر چکے ہیں تو تب آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بزنس میں ہیں تین سال آپ کو بزنس کرتے ہوئے گزر چکے ہیں تو تب آپ گھر بنانے کے لئے اسلامی بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو انکم کے بعد کر اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو آپ کی ساٹھ ہزار پیہ مہانہ عمدن ہونے چاہیے دو بندے اگر دونوں کی تیس تیزار پیہ مہانہ تنخواہ ہے تو وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں دونوں مل کے اگر آپ بزنس میں ہیں ایک لاکھ رپیہ مہانہ کمال لیتے ہیں اپنے بزنس سے تب آپ اسلامی بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو بتاتا ہے چلو کون سے میجر ڈاکومنٹس ہیں جن کے آپ کو ضرورت ہوگی کاغذات کون سے ہیں جن کے آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کرنا ہے دوستو آپ کو میجر ڈاکومنٹس بتا دیتا ہو باقی یہاں پر ایک لمبی تفصیل آپ اس کو یہاں کے پڑھ سکتے ہیں آپ سے اشناختی کارڈ کے کوپی لی جائے گی اس کے بعد دو آپ کی تصویریں لی جائیں گے اگر آپ دو بندیں مل کے لے رہے ہیں کرزہ تو تب آپ دونوں کی سین ایس کی کوپی اور دونوں کی تصویریں آپ سے لی جائیں گی اس کے بعد اپلیکیشن فارم آپ کو مکمل پور کرنا اور اس کو پر سکنیچر کرنے ہوں گے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے بارہ مہینے کا اس کے بعد دوستو آپ سے پچھلے چھے مہینے کا یوٹیلٹی بلج ہے اس کی کوپی آپ سے لی جائے گی اگر آپ بزنسمن ہے تو آپ سے پروپری ڈاکومنٹس لیے جائیں گے جہاں پہ آپ گھر بنانا چاہتی ہیں وہاں پہ اپروڈ بلڈنگ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے پبلک نوٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو سیلیری سلیپ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور امپلائیمنٹ سارٹیفکیوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ بزنسمن ہے تو آپ کے پاس بزنس پروف ہونا چاہیے آپ نے وہ ماں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دھوڑے دیر تک اب دوستی تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ اپنا ذاتی گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا نیو کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اسلامی بینک کے جانب سے اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں میزان بینک کے جانب سے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر آپ میزان بینک کے جانب سے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف کمپنی کی گاڑی مل سکتی ہے اگر ہنڈا کمپنی کی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کسی اور کمپنی کی گاڑی لینا چاہتے ہیں کار لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ان کا کریٹیریا بتا دیتا ہوں اگر آپ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لینا چاہتے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے ایک سال سے لے کر سات سال کے درمیان درمیان میں آپ نے اپنے پیسوں کو مہانا کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا جتنے کے بھی آپ گاڑی لیں گے چاہے آپ بیس لاکھے گاڑی لیں تیس لاکھے لیں پچاس لاکھے لیں جندنے کی بھی آپ گاڑی لیں گے اس کے جو قسطیں ہیں وہ آپ نے سات سالوں کے اندر دینا ہوں گی بینک کو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بیوٹی جو ہے پندرہ فیصد جو امونٹ ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے دینی ہوگی باقی جو پچاسی فیصد پیسے ہوں گے وہ بینک اسلامی اپنے پاس سے دے گا اس کے بعد اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں بینک اسلامی سے تو دوستو اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو پھر آپ کے جو مہانا تنخواہ ہے وہ کم از کم جو آپ کی تنخواہ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے تک ہونے چاہیے اگر آپ بزنس میں ہیں تو تب بھی آپ کے لئے یہیں کریوٹیریا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ چند ایک چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اگر آپ تقافل کے سہولت لینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے مل جائے گی بینک اسلامی کے جانب سے اب ہم ایلیجیبلٹی کریوٹیریا کو دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ چالیس ہزار روپے مہانا کمال لیتے ہیں تو تب آپ بینک اسلامی سے گاڑی حاصل کر سکتے ہیں اوپر میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے نہیں چالیس ہزار روپے اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو چالیس ہزار روپے اگر آپ مہانا کمال لیتے ہیں تب آپ گاڑی لے سکتے ہیں بینک اسلامی سے اس کے بعد ایج کی بات کرے تو اکیس سال سے لے کر آپ کی جو ایج ہے وہ ساٹھ سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کی یہ جو ایکیس سار ساری کر پینس سال تک ہونی چاہیے آپ ڈاکومنٹس کے بات کر لیتے ہیں کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے گاڑی کے لیے اپلائی کرنا ہے بینک اسلامی سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے جو آپ اپلیکیشن فارم ہے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پور کرنا اور اس کو اپنے سینگنیچر کرنے ہوں گے اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ دوستو آپ سے لیا جائے گا اس کے بعد سیلیری سلیپ آپ سے لی جائے گی اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو اس کے بعد جہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں جس کمپنی کے اندر امپلائیمنٹ سارٹیفکیٹ آپ سے لیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ سے بزنس پروف لیا جائے گا اس کے بعد سین ایس کی کوپی آپ سے لی جائے گی دو آپ کی تازہ تصویریں آپ سے لی جائیں گی اور بارہ سو روپیہ جو پروسیسنگ فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی یہ میجر ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے بینک اسلامی کو فراہم کرنے ہوں گے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں بزنس کے اگر آپ اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں بینک اسلامی سے وہ بھی سود کے بغیر یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے پلان کے اوپر کہ آپ کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کس کی نویت کب آپ کا کاروبار ہے اور کتنے پیسے ہوگی آپ کو ضرورت ہے آپ کے بزنس پلان کو دیکھتے ہوئے بینک اسلامی آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کتنے پیسے دینے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے تینوں چیزوں کے لیے آپ جو ہے بینک اسلامی سے بغیر سود کرزہ لے سکتی ہیں اب ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کا فتوہ موجود ہے بہت سے مفتیان ہیں جنہوں نے فتوہ دیا ہے کہ بینک اسلامی آپ کو سود کے بغیر یہ کرزہ فرام کرتا ہے اگر آپ گاڑ بنانے کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مفتیان کے فتوے موجود ہیں آگے آپ کی مرضی ہے آپ ان چیزوں کو دیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں میرا کام ہے آپ کی انفارمیشن پروائیڈ کرنا تو وہ میں نے آپ کو دے دی ہے تمام طرح تفصیلات سے دوسرے میں نے آپ کو اگاہ کر دی ہے اب فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کرز کے لیے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے یہاں پہ یہ فارم پور کریں اپنا نام لکھیں آپ کا فون نمبر آپ کی سٹی اس کے بعد آپ کا ایمیل اڈریس اور کون سے آپ گھاڑی لینا چاہتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی فارم کے اوپر جانا ہوگا جہاں ہم آپ کو دیٹیل بتا رہا تھا اس کو اوپر جا کے فارم آپ نے پور کرنا ہوگا سمیٹ آمنے کرنا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر اندر بینک اسلامی کا نمائندہ آپ سے بات کرے گا اور مزید تفصیلات آپ سے طلب کرے گا اس کے بعد جو آپ کے قریب ترین بینک اسلامی کا برانچ ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہوگا وہاں جانے کے بعد آپ نے فارم کو پور کرنا ہوگا فارم پور کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جمع کروا دینا ہے اپنی پروسیسنگ فیس اور ضروری کاغذات کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کا کرزہ پروول ہو جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا بینک اسلامی کے جانب سے آپ کو فون کال آئے گی اور مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھیں لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں